اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے ہم اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں اور جو اس پر بھروسہ کرے وَمَنْ يَتَوَقَّلَ الْلَّهِ فَوَحَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اس پر توقل کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تو تقوی اور توقل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہیں ہی ہیں اس سے رزق میں بھی کچھ شادییاں پیدا ہوتی ہیں اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے رزقی ورکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے شکرانِ نعمت جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتِ نصیب ہوں گی فرمایا اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر وہ آکسیجن ہے اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراوان ہمارے لئے رکھی گئی ہے اگر ہمیں آکسیجن خریدنی بڑھتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیئے تھے اور پھر کس قدر زندگی میں دکت اور مشکت آ جاتی اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے تو پانی کو بھی فراوان رکھا گیا ہے آسمان سے بھی پانی برستا ہے زمین سے بھی پانی نکلتا ہے چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے برف بھی پگلتی ہے دریا بھی بہتے ہیں تو اللہ نے اس کے لئے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں تیسری چیز ہماری ہے خلد کی چیزیں کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے اور صحت کو اچھا رکھنے کے لئے دو مرتبہ چاہیے اس کے لئے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے محنت کرنے پڑتی ہے اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضروریت ہیں ہمارے لباس کی ضروریات ہیں تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا اور اللہ تعالی نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے اس کو اپنی جناب سے اتنا فرامہ کر دیا کہ ہمیں اس کے لئے کوئی مشکت نہیں اٹھانا پڑتی جس طرح ہمیں کھانے کے لئے تردد کرنا پڑتا ہے پہلے اس کو کماؤ پھر گھر لاؤ پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لئے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی تو یہ اس کی کرم نوازی ہیں کہ اس نے ہمارے لئے اس کو آسان رکھا ہے تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی جللہ شانہو پر توقل اور بروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا